بولی ووڈ کے معروف اداکار سوشانت سنگھ راجبوت نے خودکشی کر لی ہے ان کی لاش ممبئی کے علاقے بینڈرا میں واقع ان کے گھر سے ملی ہے اٹھا تمہارا ریزالٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتا ہے یہ تبلوزہ روکی نہیں تمہاری کوشش ڈیسائیڈ کرتی ہے صحافی مدعپال کے مطابق اس واقعے کے بارے میں سوشانت سنگھ راجبوت کے نوکر نے پولیس کو اطلاع دی ہے اور خودکشی کی وجہ ابھی واضح نہیں ہے سن 1986 کو انڈیا کی شمالی ریاست بیہار کے شہر پٹنا میں پیدا ہونے والے سوشانت ممبئی میں اکیلے رہتے تھے انہوں نے انجینرنگ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فلمی دنیا کا روح کیا تھا ابتدا میں بیک اپ ڈانسر کے طور پر کام کرنے والے سوشانت سنگھ نے کس دیس میں ہے میرا دل اور پویتر رشتہ نامی ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کیا چونتی سالہ سوشانت سنگھ راجبوت نے ریالیٹی شو جھلک دکھلا جا میں بھی شرکت کی جس کے بعد انہیں فلموں میں بریک ملا اور انہوں نے حالیہ برسوں میں کئی اہم فلموں میں کام کیا ان کی اہم فلموں میں ڈیٹیکٹیو بیو مکیش بخشی ایم ایس دھونی ڈی انٹولڈ سٹوری قیدرنات کائی پوچے اور چھچورے جیسی فلمیں شامل ہیں ایم ایس دھونی ڈی انٹولڈ سٹوری کے لیے انہیں فلم فیر ایوارڈز میں بہترین اداکار کے لیے نامزد بھی کیا گیا تھا اس کے علاوہ آمیر خان کی فلم پی کے میں انہوں نے پاکستانی لڑکے سرفراس کا کردار نبھایا تھا جو سرحد کے دونوں جانب بہت مقبول ہوا تھا سائنس کے موضوع پر ان کی فلم چندہ ماما دور کے آنے والی تھی لیکن بجٹ کی کمی کے سبب اس کی شوٹنگ فلحال روک دی گئی تھی سشانت سنگھ فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والی پہلی ایسی نوجوان شخصیت نہیں ہیں جنہوں نے اپنی جان لی ہو گزشتہ برس دسمبر میں سشانت ہی کی طرح ٹی وی سے اپنے کریئر کا آغاز کرنے کے بعد فلموں کا رخ کرنے والے اداکار کشال پنجابی بھی بینڈرا کے علاقے میں ہی اپنے گھر میں مردہ حالت میں ملے تھے اس سے پہلے سن دو ہزار تیرہ میں نوجوان اداکارہ جیا خان بھی ممبئی میں ہی اپنے فلیٹ میں مردہ پائی گئی تھی